موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک آدمی پر زکاة فرض ہے وہ اپنی زکاة کا مال ادا کرنا چاہتا ہے قرآن میں مساریف زکاة کا ذکر ہے مسکین ہے فقیر ہے ابن السبیل ہے وغیرہ وغیرہ ان لوگوں کو زکاة کے مال دینے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے قریبی رشتدار کو زکاة دے سکتا ہے یا نہیں مثال کے طور پر اپنے بھائی کو اپنی بہن کو یا اپنے نانی کو یا اپنی دادی کو وہ زکاة کے مستحق ہیں مال لگے وہ فقیر ہیں وہ مسکین ہیں وہ زکاة کے مستحق ہیں تو کیا قریبی رشتدار کو زکاة کا مال دے سکتے ہیں یا نہیں اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اسے سواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں لیکن ابھی ابھی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پھر اس کے بعد آل کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ناظرین اکرام زکاة جو دینی ہے وہ مسارف میں دینی ہے یعنی جو زکاة کا مستحق ہے اسے زکاة دینی ہے اگر آپ کا قریبی رشتدار زکاة کا مستحق ہے تو سب سے پہلے آپ کی زکاة کا حقدار آپ کا قریبی رشتدار ہے کیونکہ اس میں دو فائدہ ہیں نمبر ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی اور دوسرا سلے رحمی ہو جائے گا یعنی جو قریبی رشتدار ہیں وہ آپ کے سلح رحمی کے مستحق ہیں تو ان کو زکاة دینے سے دو فائدے ہوں گے آپ کی زکاة بھی ادا ہوگی اور سلح رحمی کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار میں سے کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اپنے قریبی رشتہ دار میں سے آپ زکاة کن کو نہیں دے سکتے ہیں یہ سماعت کرلیں پھر اس کے بعد آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کن کو دینا ہے آپ اپنی زکاة کمال اپنے باپ دادا پر دادا یعنی اوپر تک جہاں تک چلا جائے آپ نہیں دے سکتے یعنی نہ آپ اپنے باپ کو دے سکتے ہیں نہ آپ اپنے دادا کو دے سکتے ہیں نہ آپ اپنے دادا کے باپ کو دے سکتے ہیں اسی طرح دادی کو بھی آپ نہیں دے سکتے نہ آپ اپنی ماں کو دے سکتے ہیں اپنی ماں کو بھی نہیں دے سکتے اور پھر جو ماں کے اصول ہیں یعنی ماں کی ماں نانی ماں کا باپ نانا پھر ان کے جو اصول ہیں آپ ان کو بھی زکاة کا مال نہیں دے سکتے یعنی اپنے اصول کو زکاة کا مال نہیں دے سکتے جیسے باپ باپ کی ماں اور باپ کا باپ ان لوگوں کو نہیں دے سکتے اوپر آپ چلے جائیے اسی طرح ماں کی ماں اور ماں کا باپ یعنی نانا نانی ان لوگوں کو بھی آپ زکاة کا مال نہیں دے سکتے ہیں اب آئیے زکاة کا مال آپ کس کو نہیں دے سکتے اپنے فرو کو نہیں دے سکتے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بیٹے کو زکاة کا مال دینا چاہتے ہیں نہیں دے سکتے اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے اپنے بیٹے کی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے اور بیٹی کی بھی اولاد کو آپ نہیں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھائی آپ دے سکتے ہیں بان دے سکتے ہیں پھپی کو دے سکتے ہیں چتازاد بھائی کو دے سکتے ہیں چاچا کو دے سکتے ہیں یعنی جو آپ کے اصول میں آتے ہیں اور جو آپ کے فرو میں آتے ہیں یعنی جو آپ کے باپ باپ کے باپ اوپر تک ہیں یا جو آپ کی اولاد کی اولاد ہیں آپ انہیں نہیں دے سکتے اس کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں کو زکاة کا مال جو قریب رشتدار ہے دے سکتے ہیں ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مسئلے کی اچھی طرح سے وضاحت سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ